مفتا صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے پہلی بوٹی بات میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم بہرحال ایک آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم شاید اس مہینے کے آخر میں آئی ایم ایف جو ہمارا نائن تریویو ہمارا ہو جائے گا یہ جو بجٹ ڈاکیمنٹ ابھی ہم نے دیکھی ہے اس بجٹ نمبر سامنے آئے ہیں میرا ایک خیال ہے کہ شاید آئی ایم ایف ہمارا فون بھی اٹھا لے اب اس کے بعد تو بڑی بات ہوگی لیکن میری اصلاح کیجئے کیا یہ صورتحال ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری کنسٹرکٹیو ڈائلاؤگ جاری رہ سکتے ہیں اس بجٹ کے بعد شکریہ کامران بھائی کامران بھائی دیکھیں آئی ایم ایف کا جو بین جو ایم فیسس ہوتا ہے وہ ایک نمبر پہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پرائمری سرپلس اور اس سال وہ چاہ رہے تھے کہ پرائمری سرپلس ہو صفر اشاریہ پانچ فیصد کا تو اگر آپ کی جی ڈی پی ایک لاکھ اور پانچ ہزار عرب روپیہ ہے ایک سو پانچ ٹریلین روپیہ تو وہ چاہ رہے ہوں گے کہ پانچ سو پچیس عرب روپیہ آپ کا پرائمری سرپلس ہو اس کے سامنے آپ نے جو پروجیکٹ کیا ہے وہ تین سو اور ستر کیا ہے تو ایک سو اور پانچالیس عرب روپیہ کا یا ایک سو پشپن عرب روپیہ کا اس وقت فرق ہے جو آئی ایم ایف چہ رہا ہے اور جو آپ نے ابھی پروجیکٹ کیا ہے ایک پہلی بات اس کے بعد دوئیم یہ کہ آپ نے تنخواہیں جو بجٹ کیوئی تھی اور جو ایکچوال بڑھائی ہیں میں سمجھتا ہوں اس میں شاید کوئی فرق آیا ہے حکومت نے شاید بجٹ بیس فیصد کیوئی تھی لیکن آج کیابنٹ کی میٹنگ کے بعد پہتیس فیصد اور تیس فیصد بڑھائی ہیں تو تقریباً سو اور ارب روپیہ اس میں لگ جائے گا تو یہ دھائی سو اور ارب کا فرق ہے نمبر تیس تین یہ ہے کہ پھر حکومت کے پروجیکشنز کو کیا آئی ایم ایف مانتا ہے کہ نہیں مانتا جو حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم اتنے اخراجات کریں گے کیا آئی ایم ایف کیا اس سے اگری کرے گا حکومت کہتی ہے کہ اتنے 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 اتنی ٹیکس جمع ہو جائیں گے ہمارے تو کیا اتنا آئی ایم ایف اگری کرے گا کہ ہاں اتنے پیسے جمع ہو سکتے ہیں اور اگر یہ سب چیزیں مان بھی جائے پھر بھی اس وقت کم از کم دو دھائی سو ارب روپیہ کا فرق ہے جو حکومت کو پورا کرنا پڑے گا اور پرائیم ایف صاحب نے یہ امید ضرور ظاہر کی ہے اور اللہ کرے کہ یہ بات ہو جائے کہ ایم ایف کا پروگرام ابھی بھی ہو سکتا ہے لیکن اس وقت لیکن میں تو ایک بڑا لیمین ہوں میں آپ کی طرح ایکانومس نہیں ہوں مگر مجھے یہ پتا ہے کہ 9200 خرب روپے کے ہم نے آمدن رکھی ہے بھئی کیا آئی گی یہ وہ ملک ہے جہاں ایکانومی کا یہ حال ہے آج کل یہ حال ہے 7100 ارب ہم نے ابھی نہیں کیے 30 جون کو دیکھتے ہیں کیا آئے گا ہم نے 9200 ارب رکھ دیئے ہیں اس کے بعد ہمیں یہ پتا ہے کہ جو موٹے موٹے حکومتی اقراجات ہیں ریٹ سروسنگ ہے دیفینس ہے پینشنز ہیں سیلوریز ہیں اور جو یہ نیف سی ڈسٹیبیشن ہے وہ تقریباً ساڑھے تیرہ خرب کے ہیں آپ نے ابھی کچھ بتایا کہ 300 ارب کا فرق ہے مجھے تو یہ ساڑھے تیرہ خرب کے موٹے موٹے حکومتی اقراجات ہیں 9200 ارب کے حکومت کے اپنی سوچ کی مطابق آمدن ہے یہ پوری جی ڈی پی کا دیکھیں کابران بھائی جو سب سے مشکل چیز اس بجٹ میں جو سب سے خطرناک چیز اس بجٹ میں ہے وہ یہ ہے کہ جو حکومت کے تقمینے کے حساب سے جو حکومت کا ریونیو ہوگا وہ 6800 ارب روپے ہوگا نیٹ فیڈل ریونیو پروونسز کو انہوں نے پیسے دے دی ہے اس کے بعد 2900 ارب روپے نون پیس ریونیو شامل کر لیے جس میں پیٹرولیم لیوی وغیرہ ہے وہ سب شامل کرنے کے بعد حکومت کہتی ہے ہم 6800 یا 6900 ارب روپے ہمارے پاس ہوں گے اور جو صرف سود دینی ہیں آپ کو وہ 7500 ارب روپے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کو سود دینے کے لیے کرز لینا پڑتا ہے جس کو ہم dead trap بولتے ہیں کہ آپ اس جگہ پہ آگئے ہیں جہاں پہ آپ کو سود دینے کے لیے کرز لینا ہے تو آپ گڑے میں مزید جا رہے ہیں یہاں سے نکلنا بہت مشکل ہے اور پھر اس کے لیے کوئی fundamental structural changes کرنے پڑیں گے بات ہے وہ یہ کہ آپ نے جو فرمایا کہ اکتر سو ارب روپے سے بانوے سو ارب روپے جانے کا مطلب ہے کہ آپ تیس فیصد تیس فیصد آپ tax revenues جمع کریں گے اگر بیس فیصد inflation ہے اور پورا inflation کا effect بھی آ جاتا ہے تو بھی بیس فیصد ہوتا ہے growth اگر تین فیصد لگائیں تو تیس فیصد ہوتا ہے تو اگلے سات پرسنٹ کہاں سے آ رہے ہیں اس پہ کتنے نئے revenue measures ہیں اور اس کا کیا impact ہوتا ہے جو آپ نے یہ بات بتائی ہے 0.6% کی withdrawal کے اوپر cash کی یہ پہلے بھی ہو چکا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس کا کیا انجام ہوا تھا تو کچھ measures ایسے ہیں کہ جس کے اندر مشکلات ہوں گی اور ایک اور چیز بھی ہے سر یہ جو حکومت نے اپنی آمدن لکھی ہے اس میں ایک non-tax revenue تقریباً 3 trillion جو ہم دیں گے tax اس کے علاوہ ایک ہے غیبی آمدن میں سمجھ رہا ہوں کہیں سے آئے گی آپ تھوڑا سا بتائیے آپ بتا سکتے ہیں یہ یہ non-tax revenue جس کا حجم تین خراب 3 trillion رکھا ہے حکومت نے یہ کہاں سے آنے کی توقع ہے جی جی سر اس کے دو بڑے heads ہیں چھوٹے چھوٹے heads تو اور بھی ہوتے ہیں پس پاسپورٹ فیس وغیرہ ہوئی لیکن جو دو بڑے heads ہیں وہ ایک head ہوتا ہے petroleum levy کا کہ جو پچاس روپے حکومت آپ سے فی لیٹر پیٹرول یا فی لیٹر ڈیزل لیتی ہے اس کے لیوی کا tax ہوتا ہے تو حضرت سمجھ دیجئے کہ ڈیرھ بلین لیٹر استعمال کرتے ہیں تو ہمیں 75 بلین روپے حکومت کو مل جاتے ہیں جو سال میں جا کے آپ کو 900 عرب روپے تک ہو جاتے ہیں ایک تو یہ ہو گیا دوسرا جو اس میں بڑا head ہے وہ state bank کے profits ہوتے ہیں state bank جو state bank خود حکومت کے 7000 عرب روپے کا قرض state bank نے دے چکی ہے تو 7000 عرب روپے پہ حکومت جو ہے وہ state bank کو قرض دیتی ہے اور دوسرا جو آپ بینکوں سے قرض لے رہے ہیں آج کل وہ بینکوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ state bank سے پہلے قرض لیتے ہیں اور پھر بینکوں کو دیتے ہیں تو state bank کو بینکوں سے بھی جو ہے وہ بارہ خرب روپے 12 trillion روپے state bank کا بینکنگ سیکٹر میں دیا ہوا ہے تو state bank کو وہ profit ملتا ہے تو state bank کے جو profits ہوتے ہیں وہ transfer ہوتے ہیں اس میں پچھلے قانون کے مطابق رول چیج ہو گیا کہ state bank audit کرا کے دیتی ہے تو جو پچھلے سال کا profit تھا میں کہلتا ہزار بارہ سو عرب روپے وہ اس سال دے دے گی کوئی state bank very good بالکل ٹھیک ہے اچھا یہ فرمائیے گا پھر ایک بار 9200 عرب روپے ہم نے ٹیکس آمدن میں جمع کرنا ہے اس کا حدف رکھا ہے ہم 7100 ابھی کرنے ہی پائے ہیں اچھا یہ اس سال میں ہم کر رہے ہیں جاکہ ہم نے ایک نیا ٹیکس یعنی ٹیا کیا ہے ایڈ کر دیا سپر ٹیکس اس کو 10% پہ ہم لے گئے ہیں یعنی کہ چار فیصد سے دس فیصد جو انتیس فیصد اس کے اوپر یہ دس فیصد انتالیس فیصد پھر ورکرز ریلیٹڈ جو ٹیکسیشنز ہوتی ہیں جو کانٹیمویشنز ہوتی ہیں پانچ فیصد وہ بلالی ہے چوالیس فیصد انٹریس ریٹ اکیس فیصد ایکچینج ریٹ کی یہ پوزیشن آن ٹاپ آف اٹ آن ٹاپ آف اٹ جو آپ کی ادھر انکم ہے جو کہ اور پھر کہا کہ جو بھی غیر طریقے سے جس کا وہ خود وہ کریں گے اظہار اس پہ وہ پچاس فیصد تا گذر انکم پہ آپ کے ٹیکس لے لگے پچھلے پانچ سال کے اندر بھی ارے بھائی تو پھر یہ نو ہزار دو سو عرب روپے کے ریویڈیوز کار سے جبا ہوں گے اس ایکانومی میں جا چوالیس فیصد ٹیکس دے رہا ہوں گے لوگ تو بھاگ جائیں گے جہاں سے ابھی ہماری جو ملٹی راشنلز کا اپنی زیادہ نو مہینے سے وہ اپنے ڈیویڈنڈ باہر نہیں بھیج سکے جی اظہار انکم دیکھیں اظہار انکم کا مجھے نہیں پتا کہ پیشے جا کے ریٹرسپیکٹیوی پانچ سال پرانا ٹیکس لے سکتے ہیں آپ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ ہمارے جو عدالتیں ہیں اس ٹیکس کو چلے دیں گی اظہار انکم کا ٹیکس تو میرے خیال سے ایف بی آر کا شوق ضرور ہو سکتا ہے لیکن یہ پورا نہیں ہوگا کہ آپ پیشے جا کے ٹیکس لے لیں نمبر ایک نمبر دو جو آپ نے باتیں کی ہیں کامران بھائی وہ اقدم بجا ہے کہ بہت زیادہ ٹیکس ہے لیکن اس وقت میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ جس 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 دگر پہ ملک آکے کھڑا ہے جس نہج پہ ملک آکے کھڑا ہے اس وقت کوئی بہت زیادہ ریلیف آپ نہیں دے سکتے آپ کی بات یہ بلکل بجا ہے کہ دکانداروں کے اوپر ٹیکس لگانا چاہیے تھا ہمارے ہم بائیس لاکھ سے زیادہ دکانیں ہیں اور صرف تیس ہزار دکاندار ٹیکس دیتے ہیں یہ بات بلکل بجا ہے آپ کی بات یہ بھی ای ٹھنک صحیح ہے کہ پراپٹی اونرز جو کہ جن کی کوئی اتنی ویلیو ایڈیشن نہیں ہوتی پراپٹیز کی اس کے اوپر بھی ٹیکس ہونا چاہیے اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اگریکلچر انکم پہ بھی صوبوں کو مزید ٹیکس جمع کرنا چاہیے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ بسپ کے اندر تھوڑے سے پیسے آپ اور بھی لگا سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ جو پی ایس ڈی پی اور ای ڈی بی کے اندر ایم این ایز اور ایم پی ایس کے پروجیکٹس ہوتے ہیں اگر اس پہ تھوڑی سی نظرے ثانی کر لیں اور اس کو تھوڑا سا اگر ہلکے ہاتھ رکھ لیں تو وہ بھی کوئی بری بات نہیں ہوگی کیونکہ اگر آپ منحاصل قوم سب کا بیلٹ بانٹائٹ کر رہے ہیں غریب لوگ کو بھی پینتیس فیصد مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ لائے تو پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو مختدر لجسلیٹرز ہیں وہ بھی تھوڑا سا اپنے پروجیکٹس کو کم کریں تو کہیں کہیں گنجائش ہے جس کو ہم کر سکتے ہیں اور اگر مجھے لگتا ہے کہ اگر آئی ایم ایف سے کچھ بات ہوگی تو اگلے ہفتے میں تھوڑی بہت بات ہوگی آئی ایم ایف سے وہ بھی اپنا پوائنٹ آف یو رکھے گی تو یہ کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ کچھ اخراجات کم ہو سکتے ہیں اور آپ کی کیا انڈیسٹینڈنگ ہے آئی ایم ایف کے ڈورز کتنے ابھی اوپن ہیں وہاں پہ ہم کا کتنی گنجائش ہے سر آئی ایم ایف نے دو باتیں کی ہیں جو سبسٹینشل ہیں ایک تو یہ کہ جو حکومت پاکستان کو کرنی سی چیزیں وہ میرے خیال سے کر چکی ہے جو میں نے آپ سے گزارش کری کہ ایک دو سو عرب روپے کا شاید فرق رہتا ہے اس بجٹ میں جو دوسری بات جو زیادہ ضروری ہے وہ ہے کہ چھے بلین ڈالرز ہمیں جمع کرنے اس میں سے ہم چار جمع کر چکے ہیں دو نہیں کر پائے اب اس میں تھوڑی سی گیم جو ہے وہ امریکہ اور چائنہ کی بھی ہے کہ شاید امریکہ یا مغربی ممالک یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو چھے بلین ہیں یہ سارے کے سارے عرب ممالک اور چین وغیرہ پیسے دیں اور چین کی یہ سوچ ہے کہ اگر ہمارے بینکس تو آلریڈی پاکستان میں پیسے واپس ری رول کر رہے ہیں مغربی ممالک نے میڈل ایسٹین بینکوں نے تو پیسے واپس رول لیا تو ہم مزید کیوں پیسے دیں تو وہ تھوڑی سی ہم جیو پولٹیکس میں بھی پسے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہم نے کچھ بہت زیادہ تاخیر بھی کر دی یہ چیز نویمبر میں اگر ہو جاتی تو آسانی سے ہو جاتی خوش اسلوبی سے ہو جاتی آپ کے اوپر آئی ایم ایف کو نہ صرف کہ ٹرسٹ نہیں ہے بلکہ آئی ایم ایف کو یقین ہے کہ جب آپ کو پیسے دے گا تو آپ پھر ذرسلہ سے مستقیم سے اٹھ جائیں گے تو یہ کچھ چیزیں کریڈی پیلیٹی کی بھی ہیں اور کچھ انٹرنیشنل پولٹیکس بھی ہیں لیکن میں ادھا کی ذات سے امید کرتا ہوں کیونکہ پرائیم نسٹر صاحب جی میں سمجھ گیا کہ اس میں آپ نے جو فرمایا آپ ایکسچینج ریٹ کا یہ حال ہے کہ سارے تین سو روپے کا تین سو پچیس روپے کا ڈالر اوپن مارکٹ میں بزار میں ملتا ہے اور ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ کہاں دو سو چیاسی اٹھاسی جو بھی کھڑا ہے تو یہ اس پہ کہاں سے ریمیٹنس آئیں گے سار یہ ابھی کون آدمی پاکستان میں ریمیٹنس بھیجے گا یہ تو اتنی بڑی انوملی ہے جب تک یہ کور نہیں ہوگی اس پتک کیسے ہوگا گزارش کی ہے کہ جس قسم سے جس کو واشنگن کنسنسس بولتے ہیں یا بریٹن ووڈز آرکیٹیکچر بولتے ہیں دنیا کا جو مالیاتی نظام سیٹ اپ ہے اس میں آئی ایم ایف سے ہم کو نجات نہیں مل سکتی اس وقت ہم کو آئی ایم ایف سے یہ کام کرنا ضروری ہے اور جو ہم نے تاخیر کی وہ کی ہم نے بڑی بڑی باتیں کر لی لیکن اس کے کوئی فائدہ نہیں ہوا تو ہم کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا کوئی پلان بھی نہیں ہو سکتا کوئی پلان سی نہیں ہو سکتا ماذا اللہ ماذا اللہ حاکم بدن اگر ہم ڈیفالٹ بھی کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا تو بہتر یہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ یکسوی کے ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھیں دیکھیں ان کی کیا بات ہے پھر دیگر ممالک کے پاس جانا ایک پلان لے کر جائیں دیگر ممالک کے پاس مغربی ممالک چین اور عرب ممالک کے پاس کہ دیکھو یہ پلان ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ملک چاہتا ہے کہ ہم ڈیفالٹ ہوں کہ یہ ہمارا پلان ہے اس طرح ہم پورا کریں گے یہ ہمارا فیوچر کا پلان ہے یہ ہمارے بجٹ کی سٹرکچرنگ ہے اور پھر اس کے بعد جا کے آپ لے سکتے ہیں اگر چار بیلن لے لی ہیں تو دو بیلن کوئی اتنی کوئی انہونی بات نہیں ہے اتنی مشکل بات نہیں ہے میرے خیال سے پاکستان جتنے ضرور امپورٹن ملک کو ہو جانا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی یہاں پر ہماری کلیریٹی ہونی چاہیے کہ آئیم ایف کتنا ضروری ہے